ایک انے میتر نے پوچھا ہے نیرتی سمادھی میں رات کو ڈیوائن لائٹ کا پریوگ نہیں کرنے کو بتایا گیا تھا بابا دھیان میں نیرہکار کو دیکھتے دیکھتے اس میں لین ہونے کو کہا جاتا ہے ان دونوں میں انتر کیا ہے نیرہکار میں لین ہونے کا دھیان پریوگ رات میں کر سکتے ہیں کیا رات میں نور کا پریوگ نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے ایسے بھی اگر تم بتی جلا لو اور سونا چاہو تو مشکل ہو جائے گا رات میں پرکاش نیند میں بادک ہے کیونکہ نیند کیسے آتی ہے سحسرار سے میلانو ٹین جو پینیل گلینڈ ہے اس سے ایک رس جرتا ہے میلانو ٹین وہ نیند میں سائک ہے پرکاش اگر ہو تو وہ رس جھڑنا بند ہو جاتا ہے اندھیرے میں وہ رس جھڑتا ہے اس لئے تم نے دیکھا ہو کہ رات میں سب بطی وطی بجھال دیتے ہیں اگر بطی جل رہی ہے تو نیند میں بادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ میلانو ٹین جو رس جھڑتا ہے وہ اندھیرے میں ہی جھڑتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو بھی پرکاش کے دھیان ہے وہ رات میں نہیں کیے جائیں رات میں اس لئے ناد کا شرمڑ کر سکتے ہو لیکن رات میں اگر تم نے پرکاش کا دھیان کیا دیویا لوگ کا دھیان کیا تو بھی نیند میں بادہ ہو جاتی ہے خاص کر کے شیونیتر دھیان اگر تم رات میں کرتے ہو اور جیسے شیونیتر دھیان کیسے کرتے ہیں بلو جلا لیا تھوڑی دیر اس کو دیکھا تو اس کی اس کا ایک بیمب آ جاتا ہے آگیا چکر پر جس کو تم دیکھتے ہو لیکن اس پرکریہ میں نیند تمہاری اچھٹ جائے گی کیونکہ تم پرکاش کا دھیان کر لے ہو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ رات میں جیسے یہاں سے تم شیونیتر دھیان کر کے جاتے ہو تمہیں بڑا مجھا آتا ہے کیونکہ آگیا چکر پر سپورن ہونے لگتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ گھر میں بھی جا کر کے دھیان کرو بہت سے لوگ کرتے بھی اور آلوک پر بہت زیادہ دھیان اگر کرنا شروع کر دوگے تو نیند اچھٹ جاتی ہے اور اچھٹ ہی نہیں جاتی ہے بلکہ بہت سارے لوگ یہ ندرہ آنیدرہ رو کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اور بھی زیادہ اگر وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس میں جیسے موٹی جھرنے لگتے ہیں ایسا تم کو دکھائی دے گا جیسے موٹی جھرنے ہو موٹی کی ڈھیر لگ رہی ہے اور ساری ارجہ سکھ ہو جاتی ہے تم نرجیو سے ہو جاتے ہو ارجہ بہین سے ہو جاتے ہو اور اور بھی آگے یہاں آگیا چکر پر ڈرلنگ سنسیشن شروع ہو جاتا ہے اور پھر بھی اگر تم نہیں مانے کرتے رہے تو پھر پران وہاں سے نکل بھی سکتا ہے تو اس لئے کبھی بھی ڈرلنگ سنسیشن ہو تو تورت سدگروں سے سمندستاپیت کرو تاکہ تم کو اس سے مکت کیا جا سکے یا جب بھی کوئی وہاں تم کو لگے کہ اب دھیان کرنے سے ارجہ بہین ہوتے جا رہے ہو تو اس کا مطلب کہ تم بالکل رونگ فوٹنگ میں چلے گئے ہو ایک ڈینجر جون میں چلے گئے ہو اور ہوتا کیسے ہے اگر پورے آکاش کو دیکھو پورے انتر آکاش کو دیکھو تو اتنی دکت نہیں ہے تم ایک پوائنٹ پر فوکس کرنے لگتے ہو اب جیسے مان لو آگیا چکر ہے شونیتر وندو ہے بلو پرل بھی اس کو کہا جاتا ہے ڈائمن ان دہ لوٹس اوم مڑی پد مہوم جس کو کہتے ہیں تم اس کو فوکس کرنے لگتے ہو تو جب بھی چیتنا کو فوکس کرتے ہو تب یہ ساری کٹھنائیاں شروع ہو جاتی ہیں جیسے باہر کے آکاش کو دیکھتے ہو ایسے ہی بھیتر کے انتر آکاش کو پورے کنواس میں فیلا ہوا دیکھو پھر کوئی دکت نہیں ہے اس میں سمادھ ہی لگ جاتی ہے لیکن جب تم ایک پوائنٹ پر فوکس کرتے ہو تو پھر یہ ساری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس لئے ایک جیویت صدگرو کی ضرورت ہے جو تم کو چیتا عطا رہے کہاں تم اٹک رہے ہو کہاں تم بھٹک رہے ہو لیکن اس بات کے لئے خوب سعودھانی بڑھتی ہے کہ جیسے ناد ہے اب ناد کو کیون سنتے رہو سنتے رہو تو وہ بھی خطرہ ہے ناد کو شروع سے جوڑ کر کے سننا ہے پھر کوئی خطرہ نہیں لیکن ادھیکتر لوگ ناد سنتے ہیں شروع کے بینا سنتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بھی کئی پرکار کی کٹھنائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ ناد پھر چھوڑتا ہی نہیں دن رہا اتنا جور سے بج رہا ہے تم بے چین ہو جاتے ہو لیکن ناد کو اگر سروت سربیابی ناد ایسا جان کر کے سنو تو کوئی کٹھنائی نہیں لیکن ناد کو کیول ناد کی طرح تم سن رہے ہو تو پھر تو کٹھنائی ہے ایسے ہی نور کو اگر پورے فیلاو کے ساتھ اگر تم دیکھ رہے ہو تو بہت ہی سندر سادنہ ہو سکتی ہے لیکن اگر تم فوکس کر کے پوائنٹیڈلی اگر تم فوکس کر کے نور کی سادنہ کر رہے ہو تو پھر اندرہ پاگلپن بے چینی یہ سارے روک کے شکار ہو سکتے ہو تو یہ ساری سادنائیں جس طرح سادگرو بتا رہے ہیں بس اس طرح سے کرو تو وکاس ہے اور اگر تم نے اپنے مند سے کچھ الٹا پلٹا کیا تو پھر تو ڈینجر جون میں جانے کی پوری سمبھاؤنہ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ رات کو نور کی سادنہ نہیں کرنی ہے سر ویابی ناد کا شرمر بہت ہی آنند دیتا ہے اور خوب اچھی نیند آتی ہے گھر نیند بھی آتی ہے اور جب تک نیند نہیں آتی ہے وہ سمیرن ہوتا رہتا ہے پھر ساری رات سمیرن کی رات ہو جاتی ہے اگر ناد سنتے ہوئے اگر تم نیند میں پرویش کرو تو ساری رات سمیرن کی رات ہوتی ہے اور سنتوں کی رات ایسے ہی ہوتی ہے اور ایک طرح سے ریحلسل ہو جاتا ہے مردو کا کیونکہ مردو کی بیلا میں بھی تم کو ناد شرمر کرنا ہے تو نیند بھی چھوٹی مردو ہے اس لئے ایک ریحلسل ہو گیا ایک تیاری ہو گئی کہ رات کو تم جو سوتے سمیر ناد شرمر کے ساتھ اگر شین میں پرویش کرتے ہو تو ناد شرمر کے ساتھ ایک دن مردو میں بھی پرویش سمبھو ہوتا ہے اور اگر مردو میں پرویش ناد شرمر کے ساتھ ہو جائے تو پھر موکش گھٹی تو ہوتا ہے موکتی گھٹی تو ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا رات کو سوتے سمیر نور کی سادھنا نہیں کرنی ہے لسکو موسیقی